یہ بات اس سمیہ کی ہے جب عبدالبہا اککہ میں ایک قیدی کے روپ میں رہتے تھے عبدالبہا کے دوست پوری دنیا میں تھے جو بہاولہ پہ وشواس کرتے تھے اور ان کی شکشاؤں کا پالن کرتے تھے ان میں سے کچھ تیر تھیاترہ کر کے عبدالبہا سے ملنے آتے تھے عبدالبہا کی ایک مطر کی جن کا نام تھا لوا گیٹ سنگر وہ امریکہ کی بہت ہی خوبصورت کلاکارہ تھی وہ بہت امیر تھی اور بہت اچھے کپڑے پہنتی تھی ایک دن عبدالبہا بہت بیس تھے انہوں نے لوا سے ان کی مدد کرنے کے لیے کہا اور بتایا کہ وہ ہر دن ایک گریب آدمی کو ملنے جاتے تھے جو کہ بہت بیمار تھا لیکن آج وہ بہت بیست ہونے کے کارن نہیں جا سکتے تھے عبدالبہا نے لوا سے پوچھا کہ اگر وہ ان کی جگہ اس جکتی کے پاس کھانا لے کر چلی جائیں لوا نے بہت ہی گرو کا انبھاو کیا کہ عبدالبہا نے اپنا کام مجھے کرنے کے لیے دیا ہے لوا نے اس آدمی کے گھر کا پتا لیا اور ساتھ میں کھانا لے کر اکھا کے راستے پہ نکل پڑی اکھا کے راستے بہت ہی گندے تھے جس میں ہر طرف گندگی اور کچھرا فیلا تھا لوا سوچ رہی تھی کہ وہ کس طرح کی جگہ پر پہنچیں گی انت میں جب وہ اس آدمی کے گھر پہنچیں اور انہوں نے بھیری سے دروازہ کھولا اور اندر دیکھا گھر کے اندر چاروں طرف بہت ہی گندگی فیلی تھی اور وہاں بہت ہی زیادہ بدبو آ رہی تھی لوا ترنت ہی بھاگ کر باپس عبدالبہا کے پاس آ گئیں اور ماسٹر سے کہا آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ نے مجھے کتنی گندی جگہ بھیجا تھا میں لگ بھگ بے ہوش ہو گئی اور میں وہاں سے واپس چلی آئی اس سے پہلے کہ مجھ کو کوئی بیماری لگ جائے عبدالبہا نے لوا کی طرف بہت دکھ سے دیکھا اور پوچھا کہ کیا تم عشق کی سیوہ کرنا چاہتی ہو اگر ہاں تو اس آدمی کی سیوہ کرنی چاہیے انہوں نے لوا سے کہا اس گھر میں واپس جاؤ اگر گھر گندہ ہے تو اسے ساف کرو اگر وہ آدمی گندہ ہے تو اسے نہ لاؤ یدی وہ ویپتی بھوکھا ہے تو اس کے کھانے کا انتظام کرو اور تب تک واپس مت آنا جب تک کی تم نے یہ سب کام نہ کر لیا ہو عبدالبہا نے کہا کہ اس آدمی کے لیے وہ یہ کام کئی بار کر چکے ہیں کیا لوا اس کام کو ایک بار بھی نہیں کر سکتی اس طرح عبدالبہا نے لوا کو اس آدمی کی سیوہ کرنا چکھایا موسیقی اس سمیہ کی ہے جب عبدالبہا اکہ میں ایک قیدی کے روپ میں رہتے تھے عبدالبہا کے دوست پوری دنیا میں تھے جو بہاولہ پہ وشواس کرتے تھے اور ان کی شکشاؤں کا پالن کرتے تھے ان میں سے کچھ تیر تھیاترہ کر کے عبدالبہا سے ملنے آتے تھے عبدالبہا کی ایک مطر کی جن کا نام تھا لوا گیپ سنگر وہ امریکہ کی بہت ہی خوبصورت کلاکارہ تھی وہ بہت امیر تھی اور بہت اچھے کپڑے پہنتی تھی ایک دن عبدالبہا بہت گیس تھے انہوں نے لوا سے ان کی مدد کرنے کے لئے کہا اور بتایا کہ وہ ہر دن ایک گریب آدمی کو ملنے جاتے تھے جو کی بہت بیمار تھا لیکن آج وہ بہت بیست ہونے کے کارن نہیں جا سکتے تھے عبدالبہا نے لوا سے پوچھا کہ اگر وہ ان کی جگہ اس جگتی کے پاس کھانا لے کر چلی جائیں لوا نے بہت ہی گرد کا انبھاو کیا کہ عبدالبہا نے اپنا کام مجھے کرنے کے لئے دیا ہے لوا نے اس آدمی کے گھر کا پتا لیا اور شاٹھ میں کھانا لے کر اکھا کے راستے پہ نکل پڑی اکھا کے راستے بہت ہی گندے تھے جس میں ہر طرف گندگی اور کچھرا فیلا تھا لوا سوچ رہی تھی کہ وہ کس طرح کی جگہ پر پہنچیں گے انت میں جب وہ اس آدمی کے گھر پہنچیں اور انہوں نے بھیری سے دروازہ کھولا اور اندر دیکھا گھر کے اندر چاروں طرف بہت ہی گندگی فیلی تھی اور وہاں بہت ہی زیادہ بدبو آ رہی تھی لوا ترنت ہی بھاگ کر باپس عبدالبہا کے پاس آ گئیں اور ماسٹر سے کہا آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ نے مجھے کتنی گندی جگہ بھیجا تھا میں لگ بھگ بےہوش ہو گئی اور میں وہاں سے باپس چلی آئے اس سے پہلے کہ مجھ کو کوئی بیماری لگ جائے عبدالبہا نے لوا کی طرف بہت دکھ سے دیکھا اور پوچھا کہ کیا تم عشو کی سیوہ کرنا چاہتی ہو اگر ہاں تو اس آدمی کی سیوہ کرنی چاہیے انہوں انہوں نے لوا سے کہا اس گھر میں واپس جاؤ اگر گھر گندہ ہے تو اسے ساف کرو اگر وہ آدمی گندہ ہے تو اسے نہ لاؤ یدی وہ ویقتی بھوکھا ہے تو اس کے کھانے کا انتظام کرو اور تب تک واپس مت آنا جب تک کی تم نے یہ سب کام نہ کر لیا ہو عبدال بہا نے کہا کہ اس آدمی کے لیے وہ یہ کام کئی بار کر چکے ہیں کیا لوا اس کام کو ایک بار بھی نہیں کر سکتی اس طرح عبدال بہا نے لوا کو اس آدمی کی شیوہ کرنا سکھایا